انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں ہینٹیلیا ویسپوٹک کیس میں کئی بڑے خلاصے ہو رہے ہیں سبھی خلاصوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے دیں ممبئی سے یہ بڑی خبر ہے جہاں ایر فورس کی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حادثے کے وقت بس میں چوبیس لوگ سوار تھے حادثہ ممبئی کے وکرولی ہائیوے پر ہوا ہے راحت کی بات یہ ہے کہ کسی کو گمبیر چوٹ نہیں آئی ہے فرسٹ ایٹ دینے کے بعد سبھی کو ایر فورس کے اسپتال شفٹ کیا گیا ہے بتا جارہا ہے کہ بس میں خرابی آنے کے بعد یہ حادثہ ہوا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایر فورس کی بس ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی موقع پر ڈی سی پی پہنچ چکے ہیں اور پورے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں چوبیس لوگ اس بس میں سوار تھے جنہیں فرسٹ ایٹ کے بعد ایر فورس کے اسپتال شفٹ کر دیا گیا اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سنباداتہ راجیف سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں راجیف اور کیا اپ ڈیٹ مل رہا آپ کو دیکھیں جو ڈی سی پی نے جانکاری دی اس کے مطابق یہ جو ایر فورس کی بس تھی یہ ٹوورٹس ملنڈ کی دشاہ میں جاری تھی اور جیسے ہی ملنڈ فلائی ورک سے نیچے اترتی ہے وہیں پر اترنے کے بعد میں ڈی وائیڈر سے ٹکرا جاتی کیونکہ بس کے سٹیرنگ میں کوئی تقنیقی بھی خرابی آ گئی تھی جام ہو گئی تھی اس طرح کی جانکاری ہے جس کے بعد ڈی وائیڈر پر چڑ گئی بس اور یہ درگھٹنا ہوئی ہے تدکال موقع پر جو ڈی سی پی ہے جو ان ساتھ کے ڈی سی پی پرشانت پاٹی وہ ہاں پر پہنچے اور انہوں نے تمام جو گھائے لوگ تھے ان سبھی لوگوں کو تین الگ الگ گاڑیوں میں بیٹھا کر اس کے بعد انہیں ایک اسپتال میں شفٹ کیا ہے جہاں پر انہیں جہاں پر ان کا پراتھمک طور پر علاج کیا جائے گا حالانکہ رہت کی بات یہ ہے اسے ان کی ڈی سی پی کا خود ہے کہنا ہے کہ بہت زیادہ کوئی گمبیر چوٹ نہیں آئی ہے لیکن جتنے لوگ سوار تھے بس میں یہ واقعی رہت کی بات ہے کہ کسی کو کوئی گمبیر چوٹ نہیں آئی ہے نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ